ہائے ویبان دیسے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی دوہزار بائیس جو ہے وہ گزر گیا اور خدا کا شکر ہے گزرے سال کے لیے اور نیک تمنہیں دوہزار تئیس کے لیے اور ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے کہ جیسے حالات پچھلے برس میں تھے اس سے بہتر حالات آنے والے سال میں ہوں گے لیکن روایتی طور پہ ہم آپ کو بتا کہ ہر سال جو ہے وہ بفضل خدا ایک ریویو کرتے ہیں کہ جو گزرہ سال تھا بیتا سال تھا وہ کیسا رہا انٹرنیشنی حوالے سے صرف بات کریں گے آج اس پروگرام میں اور ایک الگ سے ویڈیو ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے جو صرف پاکستان اور پاکستان کی مناؤٹس خاصصاً مسیحی کمیونٹی کے لیے دوہزار بائیس کیسا رہا وہ ایک الگ سے ویڈیو ہے لیکن دوہزار بائیس کا ایک اوورال ریویو کریں کیونکہ ہم اس دنیا کے باسی ہیں تو اس دنیا سے جوڑے تمام واقعے جو ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ ہیں اور ہونے چاہیے بہت سی خبریں ہیں لیکن اس میں سے چاند چون کے جو ٹاپ سٹوریز کے طور پر اور بہت سی ایسی خبریں ہیں جو وہ ساتھ آپ کی نظر سے گزری ہوں اور وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنس کی حامل تھی لیکن چونکہ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانیہ اور دنیا کے دیگر بڑے ممالک یا کچھ بھی بڑے واقعے جو ہوئے پوری دنیا میں اس والے سے بات کریں گے سب سے پہلے جو خبر ہے وہ یہ کہ برطانیہ میں انگلینڈ اور ویلز میں مسیحی آبادی ایک تازہ رویو ہے تھا دوہزار بائیس میں کہ صرف مسیحی آبادی جو ہے وہ صرف چالیس ویسد رہ گیا تو اس کے اوپر بہت سی بات ہوئی بھی ہونی بھی چاہیے اور ہم نے بھی اس پر پروگرام بنایا تھا اس کو آپ نے بہت سراحہ دیکھا بہت شکریہ اس میں ایک تشویر تھی کہ صرف چالیس ویسد مسیحی کیوں رہ گیا انگلینڈ اور ویلز میں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے جب مردم شماری ہوئی انہوں نے اپنا دین چینج نہیں کیا مذہب میں وہ کسی اور مذہب کی طرف نہیں گئے انہوں نے پرفر کیے کہ جہاں پر لکھا ہو دنے کہ نوٹ آنسرڈ اس کو ٹک کیا خانے کو یا لکھا کہ نو ریلیجن اس وجہ سے ان لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ کسی اور مذہب کی طرف نہیں گئے پھر یاد رہے لیکن دعا ہے کہ یہ چیلیس فیسد دوبارہ اوپر جائے ہنڈر پرسن ہو جائے خدا کرے یہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہر گھٹنا چکے گا جب آمدیس آنی ہوگی اور آنکھ دیکھے گی خدا ویجیسور مسیح کا تو ہر کا مطلب ہر کہ ہر کوئی ایوری وان تو یہ تھی بہت بڑی خبر اب اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئین الیزبت دوم وہ اس دنیا سے آن جہانی ہوگی اور اسی برس دوہزار بائیس میں انہوں نے ستر سال کی جوبلی منائی تھی پلٹینم جوبلی کہ ان کو ستر سال ہو گئے تھے ڈیمنٹ جوبلی منائی تھی کہ ان کو ستر سال ہو گئے تھے تخت کے اوپر تخت برطانیہ کے اوپر اور برطانیہ میں راج کرنے والی سب سے طویل یہ عرصہ تھا یعنی کہ ملکہ الیزبت جو تھی وہ برس دے اقتدار رہی تخت پر رہی اور اس سال ان کا انتقال ہو گیا اور آخر تک وہ بری ایکٹیو اور وہ برطانیہ کومن ویلتھ اور دنیا میں ایک مشہور شخصیت کے طور پر ان کا بڑا ایک انفلانس تھا وہ چلی گیا وہ جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے برطانیہ کا پھر آپ کو بتا ہے کہ اس سال رشیہ نے یوکرین کے اوپر دھوا بول دیا ہے بہت سی انسانی جانے گئی مغربی دنیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی محضب دنیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ مغرب کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ خون ریزی ہو رہی ہے اور ابھی تک جاری ہے اور یہ دوہزار بائیس کی بہت بڑی سٹوری ہے جو ابھی تک جاری ہے ادا کر کے دوہزار بائیس میں اس کا پر امن اختتام اور جن کی جانے کی ان کو انصاف ملے رشیہ نے انویڈ کیا یوکرین کو اس کے بعد پھر پاکستان کے فلٹس یہ بہت ڈیوستیٹنگ نیوز تھی کہ تقریبا تین چھتائی ایریا جو پاکستان کا پچھتر فیصے دے ہی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ زیرے آب آ گیا اور سینکھڑوں لوگوں کے جانے کی مکان مندم ہو گئے تباہ ہو گئے انفرسٹرکچر پھر فصلیں کھیت یوں نیم اٹ تو یہ بہت بڑی خبر تھی کہ دنیا متحرک ہوئی لیکن یہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اتنے بڑے سکیل پہ یہ تباہی آئی کہ ابھی تک کہا جارہے کہ لوگ سیٹر نہیں ہوئے اور ظاہر بہت ٹائم لگتا ہے خدا کرے کہ لوگوں کی مشکلات آسان ہو لیکن دوہزارت بائیس میں یہ بہت بڑی خبر تھی اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ ایران میں ایک نوجوان خاتون میسا امینی ہجاب نہ پہنے کے سر نہ ڈھامنے کے وجہ سے ان کو سو کالڈ مورل پولیس نے پکڑا اور شہید کر دیا اس کے بعد سے اب تک ایران کے اندر پروٹیس ہو رہے ہیں لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں خاص ہو کہ خواتین اور ہیمریڈس کروپ کے کہ یہ مورل پولیس کیا ہوتی ہے یہ پاغل بنایا ہے لوگوں کو اور خواتین کو اور نوجوانوں کو تنگ کر رہے ہیں لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے ایرانی نوجوان چلنا چاہتا ہے یہ ایک عام شخص تو مورل پولیس اور حکومت سے لوگ تنگ ہیں ابھی تک پروٹیس جاری ہیں اور اسی سال دوہ در بائیس میں آپ کو پتا ہے کہ برطانوی خاتون نازنین زغاری ریڈ کلیف وہ کئی سالوں سے ایران میں پابندے سلاسل تھی ان پر سپائنگ یعنی کہ جسوسی کرنے کا الزام تھا تو اب وہ دوہ در بائیس میں برطانیہ واپس آگئی پھر افغانستان کے اندر دیکھنے جب آپ کو پتا ہے کہ طالبان آئے تھے تو اس کے بعد سے دوہ در بائیس جو تھا پڑا قائٹ گزر رہا تھا لیکن انڈ پر آ کر انہوں نے بول دیا اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا کہ خواتین جو ہیں وہ یونیورسٹریز میں نہیں جائیں گی دفاتر کے اندر یا ہیمرائرز کے داروں کے اندر تو خواتین کے اوپر پبندیاں لگانا شروع کر دی جس کے بعد اب دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں وہ کہنے ہیں کہ اب ان کو جو ایڑ دی جاتی ہے اب غانستان کو وہ روک دی جائے یا اب ان سے قویشن کیے جائیں بسیکلی تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے خدا کرے کہ افغان خواتین جو ہیں یا ہیمرائرز کے دارے وہ بہتر ہوں لیکن یہ ہوا ہے دوہ در بائیس میں اس کے لئے وہاں قطر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فوٹبال کا ورلڈ کپ ہوا اور بڑے ڈاؤٹ سے انکلوڑنگ مائی سیلف کہ وہاں پہ کیا ہوگا یا ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہیمرائرز کے مسائل تھے اور بہت سے اور ایسے ایشیوز تھے کہ بہت سے لوگوں کی جانے گئیں سٹڈیمز بنانے کے لیے جب تیاریاں ہو رہی تھی قطر میں کئی سال سے ورلڈ کپ کی میزبانی کے حوالے سے لیکن پھر دنیا دیکھا کہ ورلڈ کپ بڑا خوش روپی سے ہوا اور ون او دا بیسٹ ورلڈ کپس تھا جسے ارجل ٹینا نے جیتا لیونل میسی نے جیتا اور ان کے انٹرینشنگ کریئر کا اگر چھے ہی وانس تو کنٹینیو لیکن وہ جو ہے ایک تاریخ رکم کر گیا سپورٹ سے جوڑی دو شخصیات جو ہیں وہ دو ہزارت بائس میں جس دنیا سے چلے گی ایک شین وان مائی اناس کریکٹر اور دوسرے برازیل کے پہلے جب یہ پروگرم رکارڈ رہے تھا کچھ آرز پہلے ایک دن میں نہیں ہوا ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہی وز ایٹی ٹو اور شین وان ہی وز پڑی مچ جنگ تو ہی وز ایکٹیو لیکن چانک ان کی ہولیڈے کے اوپر تھائیلینڈ میں ڈیتھ ہوگی پھر بھارت سے تعلق رکھنے والی مشہور زمانہ گلو کارا لطا منگشکر سربا ان کا بھی انتقال ہو گیا ان کے بہت فین ہیں دنیا میں انڈیا میں پاکستان میں اور جہاں پہ ان کے ملزے کو سرہا جاتا تھا تو ان کے لئے بہت بڑا دھچکہ تھا دنیا میں اور بھی بڑی شخصیات کا انتقال ہوا لیکن یہ تین شخصیات کا ذکر جو ہے بڑا ضروری ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ 2022 کے فروری میں برطانیہ میں پوری طرح زندگی کو نوملائز کیا گیا تھا اور یہ ماسک اتر کے کوبٹ کے بعد اور پھر کوئی ایسی پبندی جو تھی چھوٹے موٹے وہ بھی ختم ہوگی اور اب زندگی جو ہے وہ ڈھگر پہ آگئے اومی کرون جو وہایا تھا وائرس اس کے بعد لیکن اب پھر تشویشناک طور پر چینہ میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بی سیون نام کی ایک نئی قسم آ رہی ہے خدا بچائے اور بہت سے ممالک امریکہ اٹلی وہاں کہا جا رہا ہے کہ چینہ سانے والے مسافر جو ہیں وہ ان کو چیک کیا جائے گا سختی کے ساتھ برطانیہ اور یورپ میں ابھی تک سوچ و بچار جاری ہے صلاح یہی ہے کہ کیا ایکشن جلدی لینا چاہیے اگر ایسی بات ہے کیونکہ پچھلی دفعہ کی طرح ڈیلے نہ ہو بہت سے جانے جو ہیں وہ چلی گئی تھی اور خدا خدا صرف دعا ہے کیسے حالات ہی پیدا نہ ہو یہ خود بخود ہی سارے کچھ ٹھیک ہو جائے دوزار تیری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بلکہ آنے والا سار جو ہیں وہ کووڈ فری ہو جائے تو یہ ابھی فی الحال تشویش پائی جاری ہے دوزار بلکل بائس کے انڈ پہ یہ باتیں آئیں پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ دوزار بائس میں ہی انفلیشن آیا لوگوں کی قوت خورید جو ہے جو کاؤشٹ آف لیونگ ہے اس کے پر بہت سی باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ ویتر کو بھی دیکھیں تو ہیٹ ویو بہت زیادہ سخت آئی تھی برطانیہ میں اور یورپ میں اور یورپ میں تو پانچ سو سال کے بعد کہہ تھا ہے اتنا بڑا اور برطانیہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ گھاس سو گیا اتنی زیادہ سخت گرمی تھی اور اب اسی طرح سخت سردی بھی آ رہی ہے اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایسے کے اندر کینیڈے کے اندر یہ بہت بڑا سنو سٹوم بھی آیا ہے تو مائنس ستر کے قریب جو ہے ٹیمپریٹر گر گیا بہت سے لوگوں کی جانے گی برف جو ہے ہر وقت آپ کو سنو ہر طرف نظر آ رہی ہے کور کیا ہوئے تو یہ ایکسٹریم قسم کا سال رہا بیدر کے حساب سے اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریشی سونک جو ہیں وہ برطانیہ کے وزیراعظم بن گئے اور پہلے نون وائٹ جو ہیں اور ایشن کمیوری سے تارو رکھنے والے ریشی سونک اور ریشی سونک جو ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی کہ وہ برطانیہ کے پرائم سٹر بن گئے تو اس طرح بہت سے ایسی نیوز ہیں اور آخر میں یہ کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ دوزار بائس میں آٹھ بلین ہو گئی آٹھ بلین کا جو ہنسہ تھا وہ عبور کر لیا تو یہ دنیا کی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی ٹاپ سٹوریز تھی جو دوزار بائس کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے تو اپنا بہت سا خیال رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خدا کرے کہ آپ کے لئے نیک تمنہ ہے کہ دوزار بائس گزر گیا دوزار تھیس جو ہے آپ کے لئے بہت برکت سال ثابت ہو اور آپ کی دلی تمنہ ہے جو ہیں وہ پوری ہو اور خدا ہوتا آپ سب کو بہت بہت برکت دیں گوڈ بلیس یو